ہلو جی تو یہ ہے ہمارے پاس راجیو کا انسولپ پیپر کچھا دسکی گھڑت کے لیے اگر آپ کو بھی گھڑت میں لانے ہیں اچھے نمبر تو جڑ جائیے ہمارے ساتھ ہم یہاں پہ اس پورے انسولپ پیپر کو سولپ کروائیں گے موڈل پیپر سے صرف کر دیتے ہیں تو اس سے موڈل پیپر سے صرفات کرتے ہیں آپ کو ایسے کل ملا کے اپنے فرسٹ ایک سے لے کر کے ساتھ کوئشن تک آنے ہیں تو آپ کو شروعات کرنی ہوگی یہ بہت وکلپی پرشنوں سے بہت اچھے سے کافی میں اوپر لکھیں گے پرشنو ترسنکھا ایک اور بگل میں ڈالیں گے اور اس میں زیادہ اچھا رہے کہ آپ ایک لین کے سوال ہے اس کو اتار دیجئے اس کے بعد نیچے صحیح وکلپ والے کو ہلک دیجئے اب جیسے کہاں پہ کہا رہے ہیں کہ نم نم میں پرمیہ سنکھا ہے پرمیہ سنکھا جنہیں پٹی میں لکھا جا سکتا ہے تو یہاں پہ انڈر اوٹ لگا تھے یہ اوپرمیہ ہے یہ انڈر اوٹ پانچ ہے یہ بھی اوپرمیہ ہے یہاں پہ تین پلس انڈر اوٹ تیز مائنس انڈر اوٹ تیز یہ دونوں ختم ہو جائیں گے کیولا تین بچے گا یہ پرمیہ ہے انڈر اوٹ گیارہ اوپرمیہ ہے تو آپ کا صحیح بھی خلپ ہے سی والا آپ کو اسی پہ اسی کو لکھ دینا ہے اور چاہے تو اس کو حل بھی کر دیں گے تھوڑا سا اس کے بعد یہاں پہ اگلا پرشن ہے بہوپد ہے x cube minus 4x square plus 5x minus 2 کا ایک گڑن کھنڈ ہے اب ان میں سے ایک گڑن کھنڈ ان کا کون سا ہو سکتا ہے آپ کو یہ بتانا ہوگا تو تو اگر آپ کو صحیح سے یاد ہے تو اگر آپ کو جلدی میں کرنا ہے تو دھیان دیجئے گا کہ یہ تین گھات والا بہوپد ہے تو اس کے تین گڑن کھنڈ ہوں گے اگر آپ کریں گے تو ایک پورا پیچ جائے گا تو آپ کو اس کو گڑن کھنڈ نہیں کرنا ہے گڑن کھنڈ پر میں لگانا ہے اس میں آپ کو بھی کلپوں کو اس میں رکھنا ہے اور جس پہ اتر ہو جائے گا بھائی آپ کو اتر ہوگا اور اس کو بھی چیک کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیچھے والی سنکھیاں دیکھنی ہوتی ہے اس کا جو بھی گڑن کھنڈ ہوتا ہے وہی اس کا گڑن کھنڈ سمبھو ہے جیسے دو کا گڑن کھنڈ چار نہیں ہوتا ہے اور پانچ بھی نہیں ہوتا ہے تو ان دونوں کو چیک کرنے کے بجائے آپ دو کو چیک کریں اس کو رکھیں یہاں پر اگر یہ جیرو آ جاتا تو یہ اتر ہو گیا یہ بیسٹ طریقہ ہے آپ کو جلدی کرنا ہے اگر تو نہیں تو آپ سبھی کو رکھے چیک کیجئے ایکس سکوائر پلس پانچ ایکس مائنس دو ہے یہاں پر ایکس برابر ہم دو رکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے یہاں پر دو رکھا دو کی گھٹے تین ہوا مائنس چار گھٹے دو کی گھٹے دو پلس پانچ گھٹے دو مائنس دو یہاں پر ہو جائے گا آٹ یہاں پر مائنس دو دونوں یہ چار چڑھو کے اب یہ سولہ اور یہ دو مائنس میں ہے تو سولہ دوی مائنس اٹھارا ہو جائے گا دس آٹھ اٹھارا اٹھارا میں اٹھارا گیا چیڑو یہاں پہ زیرو مل گیا ہے یہاں پہ زیرو مل گیا ہے اس لئے آپ کا یہ جو بیکلپ نمبر دو ہے یعنی بی ہے یہی اتر آپ کا صحیح ہوگا اگر آپ کو اس کو دکھانا ہے تو اچھے سے دکھانا ہے بیکلپ تو آپ لے کے دیں گے دو لیکن آپ کہیں تو اور اچھے سے دکھانا جائیں تو یاکس برابر دو ایسے رکھ کر کے ایسے حل کر دیں گے وہاں پہ بیکلپ کے ساتھ میں تو کافی اچھا لگے گا باقی آپ کوئیشن کو اتار کر کے صحیح بیکلپ لکھ دیں گے یہ صحیح طریقہ ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں کی کیول بیکلپوں کو لکھتے چلے جاتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے ایسے میں چیک کرنے والے کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے لکھا کیا ہے تو صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اچھے سے اسے لکھیں اور ایکسپریس اس کو صحیح بتائیے بھی تو اگر اس پرشنے کو دیکھتے ہیں اگلا پرشنہ ہے یدی یکس پلس تین وائی برابر چھے ہو تب یکس اور وائی کا معنی قیاد کیجئے اب یہاں پہ چاروی کلپ دیا گیا ہے تب کوئی اس کو سوال کو دال لینا ہے اب اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یکس برابر زیرو اور وائی برابر چھے اس پر رکھے سوال پر کے دیکھتے ہیں جو بیقلپ صحیح ہوگا وہی آپ کو اتر ہوگا اب یہاں پہ زیرو رکھیں گے تو زیرو ہو جائے گا چھا تریک اٹھارا اٹھارا اور چھے برابر نہیں ہے تو یہ بیقلپ غلط ہے تین یہاں پہ رکھیں گے تین ہو جائے گا ایک تکیت تین 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 چھے یہ برابر ہو رہا ہے بیقلپ نمبر دو صحیح ہے اور آپ باقی سب کو چیک کے لیجے ایسے پر چھے برابر نہیں ہو رہا ہے تو کیول بیقلپ دو صحیح ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے کہ رف میں بگل میں حل کر لیں گے یا پھر موزبانی ایسے کھل لیجی بہت آسان تو ہے کون سے بڑی بات ہے ایسے بھی ایک نمبر کا کوششن ہے اور یہ بہت بیقلپی ہے اس کو ایسے ہی کیجئے زیادہ حل کرنے کی آشکتہ نہیں ہے اگلا پرشن ہے دو اکرتیاں جن کے آکار سمان ہوں پرنت ان کے آم آب سمان نہ ہوں کیا کہلاتی ہیں اب یہاں پہ سمان آکار کی وسط میں ہیں دو اکرتیاں ہیں تو ان کا سمان آکار ایسا کہلانا تھوڑا سا غلط ہے سمروپ ہوتی ہیں اور آم آب سمان نہ ہو یعنی ان کی جو ماب ہے اگر سمان نہیں ہے تو سمروپ ہی کہلے گی یہاں پہ سمروپ آکرتیاں پھر سے لکھا گیا ہیں اور ان میں سے کوئی نہیں تو یہ سمروپ آکرتیاں ہوتی ہیں ویسے ایسے کنفیوزن اور لگ بھی خلپ نہیں دے گا یہاں پہ سربانگسا مابرتیاں کہنا چاہیے تھا یا پھر سمروپ ایسے کچھ کہنا چاہیے تھا الگ الگ بھی خلپ دینا چاہیے تھا تو آپ کا یہ اتر صحیح ہوگا سمروپ اب کونسا سمروپ یہ کنفیوز مت ہوئے جو رہے گا وہ صحیح دیا جائے گا اس میں تو یہ مسپرنٹ ہے اگلے سوال اس میں آ جاتے ہیں 1-10² ثیٹا upon 1-10² ثیٹا ثیٹی ڈگری تیس ڈگری کامان ہے یہاں پہ اس کامان گیاج کرنا ہے اور اس کا صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مجھ بانے بھی کر سکتے ہیں تیس کامان اگر آپ کو یاد ہے ٹین تیس کامان ہوتا ہے 1 upon root 3 تو اس کا جب ور کریں گے تو 1 upon 3 مل جائے گا 1-1 upon 3 1 plus 1 upon 3 لیکن اگر آپ لکھ کے حل کرتے ہیں تو زیادہ بہتر آپ کو اتر ملے گا ویسے آپ کی سمجھ گئے ہنساب سے 1 plus 1 minus 10² 30 ڈگری 1 plus 10² 30 ڈگری اب ایسے میں تیس انس کامانڈ 10 تیس انس برابر ہوتا ہے 1 upon root 3 رکھ دیتے ہیں 1 minus 1 upon root 3 اس کا سکوائر ہو جائے گا 1 plus 1 upon root 3 اس کا سکوائر ہو جائے گا اب ایسی استھیتی میں ملے گا کیا 1 minus 1 upon 3 اور یہاں پہ ملے گا 1 plus 1 upon 3 اب یہاں پہ کیا کریں گے 3 اکنم 3 minus 1 برابر 2 بٹے 3 اور یہاں پہ 3 اکنم 3 4 4 4 بٹے 3 مل جائے گا 3 سے 3 یہ کار دیں گے 2 اکنم دو 2 دنہیے 4 1 بٹے 2 اتر مل رہا ہے تو آپ کو 1 بٹے 2 جہاں پہ دکھائے دے رہا ہوگا وہ ویقلپ صحیح ہو جائے گا تو آپ کو یہ ویقلپ نمبر بھی دکھائے دے رہا ہے یہ صحیح ہے اکی تو اگلا پرشن ہے کہ اسی ویلن کا آئیدن کیا ہوتا ہے ویلن بیلن کا آئیدن کا سوٹ رکر آپ کو یاد کرنا ہے تو اس کا ساندار طریقہ یہ ہے بیلن ایسے ہوتا ہے آدھار ہوتا ہے برطہ کر برطہ کا چھت پل ہوتا ہے پائی آر سکوائر اس میں مچھا اسے گڑا کر دیجئے ایچ تو بیلن کا آئیدن کا سوٹ ہوتا ہے پائی آر سکوائر ایچ تو یہاں پہ پائی آر سکوائر ایچ یہ ہو گیا ایک بٹے اور یہ ہوتا ہے سانگو کا سمپون پریشت تو آگے اگلا پرشن ہے اب آزاتے ہیں سبھی کھنڈوں پہ کرنا ہے یہ لگتری پرشن ہے ان میں آپ کو حل کرنا ہوگا تو یہاں پہ جیسے دوسرا سوال دوسرے کا پہلا پرشنوں پہ سانگے دو لکھنے کے پاس جو پہلا پرشنہ ہے آپ اس حل کریں گے تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اکیان بے کو ابھاج گھرن کھنڈوں کے روپ میں ویقت کیجئے تو یہاں پہ لکھیں گے اکیان بے کا ابھاج گھرن کھنڈ بس اتنا سے لکھ دیا اور لکھنے کے بعد یہاں پہ اکیان بے لکھنے کے بعد یہ ساتھ سے کھڑتا ہے تیرہ ست اکیان بے ہوتا ہے بس اتنی سی بات یہاں پہ لکھ دیں گے اکیان بے برابر ساتھ گھرتے تیٹھا بس اتنا ستر ہو گیا آپ کا یہی انسر ہو گیا یہاں پہ لکھ دیں گے انسر اس کے بعد دو لائنے چھوڑ کر کے ہر نمبر ڈالنا ہے ٹھیک ہے دو لائنے چھوڑ کر کے ڈالنا ہے تاکہ پرتے کوشن ہر کوشن لگ لگ دکھائے دے اور اتنا کارٹ فیٹ نہیں کرنا ہے اور آپ پہ دیا گیا ہے بہوپدوں کے بہوپد تین ایکس اسکوائر مائنس نو ایکس پلس دو کے مولوں کا یوگ فل اور گڑن فل کیا ہوگا یہاں کو یاد کرنا ہے تو یہاں پہ پہلے بات ہم لکھ لیں گے ساب ساب بہوپد برابر ہے بہوپد تین ایکس اسکوائر مائنس نو ایکس پلس دو کی تولنا کی تولنا ایکس اسکوائر پلس بی ایکس پلس سی سے کرنے پر اے برابر ملتا ہے تین بی برابر ملتا ہے مائنس نو اور سی برابر مل جاتا ہے دو اب ایسے میں مولو کا یوگ فل برابر ہوتا ہے مائنس بی اپون اے تو یہاں پہ مائنس رکھیں گے بی کی جگہ ہے مائنس نو مائنس نو رکھیں گے اور اے برابر تین رکھ دیں گے مائنس مائنس ہو جائے گا پلس نو اپون تین نو بڑے تین 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 کھائیں تین ترے کھائیں برابر تین مل جائے گے یہ مولو کا یوگ فل ہو گیا اب ایسی جگہ چھوڑتے آئیں گے زیادہ اچھا رہے گا یہاں پہ لکھیں گے مولو کا گھڑن فل مولو کا گھڑن فل ہو جائے گا سی اپون اے سی کتنا ملا تھا دو ملا تھا اے تین دو بٹے تین یہ ہو گیا شر یہ ایک انصر یہ دوسرا انصر ہو گیا بس ہو گیا ایسے کرنا ہے اور اتنی جگہ لے کر لکھنا سوالوں کو جگہ دینا ہے اپی کافی بہت بڑی رہے گی اگر اچھے سے کرتے ہیں تب پر بھی کافی بھرنے والی ہے نہیں اور ویسے ان کو کافی تھوڑی لمبی رہے گی تو ان کو اس سائیڈ میں لکھتے چلے جائیں گے زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ ایسے کرنے پھر بنہ زیادہ خراب ہوگا تو اگلا پرشن ہے کسی تروش پی کی بجائے پی کی اور پی آر کرم سا پر کرم سا بند ا اور ایف ہیں اور یہاں پہ پی ا برابر چار کیون ا برابر چار دس ام پانچ بی برابر آٹھ ٹھیک ہے تو بناتے ہیں ایک تروش بن گیا اس کا نام لگ دیتے ہیں پی کیون آر اور ان کے بجاؤ پی کیون اور پی آر پر کرم سا بند ای اور ایف ہیں ساتھ میں دیا گیا ہے پی ای برابر چار اور کیون ای برابر چار دسم پانچ پی ایف برابر آٹھ اور آر ایف برابر نو ایسے میں ان کو ملا دیا جائے تو کیا ای ای اور آر آر سمان تر ہیں ایسے میں بتانا ہے تو یہاں پہ جو پرمی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اتنا بٹے اتنا ان بھجاؤں کا انپاد اگر برابر ہوتا ہے تو یہ رکھا ہیں سمان تر ہون کی یہاں پہ لکھ لیں گے پہلے 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 تو گیا ت ہے گیا ت ہے تربج پی کیوں آر میں بھجاؤں پی کیوں تتھ پی آر کے پر اس تت بھجاؤں نو سینٹی میٹر ان کو نہ لکھا جائے زیادہ اچھا ہے لکھنے میں سوال تھوڑی لمبی ہی ہو جائے گے اتنا ملنے کے بعد اگر ان کا انپاد برابر ہوتا ہے یدی کیا ملتا ہے ہم نکالتے ہیں پی ای انپاد ای کیوں اور نکالتے ہیں پی ایف انپاد بٹے ایف آر اس کے برابر ہے چار اور اس کے برابر چار دسم لوگ پانچ اس کے برابر ہے آٹ اور اس کے برابر ہے نو تو یہاں سے جب تسم لوگ ہٹائیں گے سیرو بڑھائے گا اور یہ ہوتا ہے پانچ اٹھ آٹ اور یہ پانچ اٹھ چالیس پانچ پہ تالیس آٹھ بٹے نو آٹھ بٹے نو جب بھوجاؤں کا انپاد برابر ہو لیکھیں گے چون کی بھوجاؤں کا انپاد برابر ہے اتھ ریخ آئیں ای 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 سمان تر کیو آر یہ ہو گئے ات ترک اور اگلے پریشن پہ چلتے ہیں اگلے پریشن ہے بندو ا تین بھی ا و تین بھی مائنس ا و مائنس تین بھی کے بیچ کی دوری یاد کیجئے تو ان کو لکھ لیتے ہیں سوال نمبر دو کا گھا ہے یہاں پہ دیئے گئے ہیں بندو ا تین بھی اور مائنس ا اور مائنس تین بھی کے بیچ ان کے بیچ کی دوری اس کے لئے سوطر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے x1 مائنس x2 whole square plus y1 minus y2 whole square تو ایسے میں اس کو x1 y1 x2 y2 لے لیا اب ہو جائے گا یہ x1 minus x2 یہ x1 minus اور یہ minus a یعنی x2 اس کو question میں ایسے بن کریں گے whole square لگائیں گے plus یہ ہے y1 یعنی t3 b اور یہ minus minus 3 b اور یہ whole square لگ جائے گا ایسے میں ہو جائے گا کیا a minus minus plus a whole square plus یہاں پہ ہو جائے گا 3 b یہ minus plus 3 b whole square اب کریں گے اس کو 2 a whole square plus اس کو کریں گے 3 36 b whole square اب یہ ہو جائے گا 4 a square plus 36 b square اب اس کے بعد کیا کیا جائے سمبھا ہے کچھ اور مل نہیں رہا ہے تو یہ ہی اتر ہو جائے گا یا پھر اس میں کر سکتے ہیں تھوڑا سا 4 4 common لیں گے لیں گے تو 4 ملے گا ایسے a square 9 چھو 36 یعنی کہ یہاں پہ 9 آئے گا اور 4 cover نکال لیں گے 2 ایسے آ جائے گا a square plus 9 b square اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ پیچھے ایک آئی لگ دیں گے یہی آپ کا answer ہو جائے گا اب آگے کے پرشنوں پہ چلتے ہیں پرشن سنکیات 3 سب ہی خند کرنے ہیں اس میں ایک دوی گھات بھوپت گیاد کیجئے جس کے سنکو کا یوگ تتھا گڑن فل چار ہوا مائنس دو ہے تو تیسرے کا کرانچو ہے اس کا حل کریں گے یہاں پہ دیا گیا ہے سنکو سنکو کا یوگ سنکو کا یوگ ہو جائے گا چار اور سنکو کا گھڑن فل مائنس دو ایسے میں بہوپت برابر ہوتی ہیں بہوپت ہوتا ہے یکس اسکوائر مائنس سنکو کا یوگ یکس پلس سنکو کا گھڑن فل اب ہو جائے گے یہاں پہ ایکس اسکوائر مائنس سنکو کا یوگ یہاں پہ چار رکھ دیا جائے گا ایکس پلس یہ ہے سنکو کا گھڑن فل مائنس دو رکھیں گے تو ہو جائے گا ایکس اسکوائر مائنس فور ایکس مائنس دو یہ ہو گیا ہمارا آفت انسر اور آگے یہ پرشن دو نمبر کے ہیں تو گھڑن خند وید سے سمی کرن کے مول یاد کی جائے تو گھڑن خند وید لگ آج پرشن سنکو یہاں پہ آ جاتی ہے لکھا 3x سکوائر مائنس دو انڈر روٹ 6x پلس دو برابر 0 اس کے نکال لیں ہم کو گھڑن خند مول تو اس کو گھڑن خند کرتے ہیں چلی شروع کرتے ہیں گھڑن خند کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کھین سنکھ کا گھڑا کریے 3 2 6 گھڑا کرنے پہ 6 ملے جوڑنے یا گھٹانے پہ یہی گنتی ملنے چاہیے تو ایسے میں اس کو کیا کرتے ہیں under 6 پلس under 6 کر دیتے ہیں تو ان دونوں کو جوڑنے پہ اتنا مل جائے گھر اس کو گھڑا کیا جائے گھر اچھے مل جائے گھر یا پہ 3 x square ایسے رہے گا مائنس یہ under 6 x اور مائنس under 6 x کیجئے دونوں لوگ مائنس میں جوڑ کر کے 2 under 6 ہو جائیں گے اور یہ plus 2 برابر 0 ان دونوں میں کچھ common ہو رہا ہے x common ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے common 3 کو لیا جائے گا کیسے کریں گے اس میں ہم under root 3 کو common لیتے ہیں اس میں سے under root 3 اور x کو common لیتے ہیں تو یہ یہ under root 3 جو ہوتا ہے یہ 3 ہوتا ہے یہ بنا ہوتا ہے 3 under root 3 گھرتے under root 3 سے برابر 3 ملتا ہے اس میں اگر نکال لیتے ہیں تو اس کے پاس یہ بچتا ہے یعنی under root 3 یہ پہ ہوتا ہے اور x 2 ہے 1 x بچے گا minus یہ under root 6 جو ہے یہ under root 3 گھرتے under root 2 ہے تو یہ under root 3 نکل جانے کے بعد under root 2 بچے گا اور x 2 چلا گیا ان دونوں میں آپ کیا دکھائی دے رہا ہے یہ مجھے دکھائی دے رہا ہے under root 2 اس میں سے نکال سکتے ہیں اس میں سے نکال سکتے ہیں تو اگر میں آگے minus دکھائی دے رہے تو minus بھی نکال اور under root 2 بھی نکال لیے ایسے میں بچے گا under root 3 اور x اور یہ جب minus common لیتے تو چینے بدل جاتے ہیں یہ جگہ minus اور یہ ہوتا under root 2 بڑھتے under root 2 پرابر 2 اس میں سکھی نکال لینے پر ایک بچے گا یعنی under root 2 بڑھتے 0 یہ حصہ فورا نکال لیں گے common آپ کو لائن نہیں کھیچ نہیں ہے under root 3 x minus under root 2 اور یہاں پہ under root 3 x minus under root 2 بڑھتے 0 ہوگیا یہ ہوگیا اس کا گڑن خند پہلے سنکھیا under root 2 x برابر ہو جائیں under root 2 بٹے under root 3 اب x برابر اس کو آپ کہہ سکتے ہیں 2 under root 3 دوسری سنکھیا کو جب برابر کریں under root 3 x minus under root 2 برابر 0 کے تو under root 3 x برابر ملے under root 2 اور x برابر under root 2 under root 3 اور x برابر آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 root 3 under root کے اندر تو یہ x برابر under root 2 root 3 under root 2 root 3 سمی کرنگ کے حل ہیں یہ ہو گیا اگلا پرشنے لے چلتے ہیں اگلا پرشنے سمانتر شنری سے سمانتر شنری کے پرثم 22 پدوں کا یوگ یاد کیجئے یاد d برابر 7 اور 22 و 149 ہے یہاں پر گ پرشنے ہے لکھا ہے سمانتر شنری میں سردو کریں گے d برابر لکھا ہے 7 اور لکھا ہے 22 اس میں سے گھٹانے پر بن لے گا 21 گھٹا d برابر بھی تو ملا ہے سام تو ہو گیا solution start کیا کریں گے یعنی پھر 1 پڑ پڑ یوگ گیاد کی جئے تو پر 22 پڑ کا یوگ s 22 برابر ہو جائے گا یہاں پہ s n برابر ہوتا ہے n by 2 2 a plus n minus 1 d question 1 تو یہاں پہ ہم کو s 22 نکالنا ہے تو 22 upon 2 اور یہاں پہ 2 into a equal 2 2 plus n equal 22 minus 1 d atalab 7 اس میں ڈیوائیڈ کریں گے 11 آجائے گا 11 یہ ہو جائے گا 2 2 is 4 اور یہاں پہ plus یہاں پہ 21 multiple 7 اور 11 یہاں پہ 4 plus 7 7 7 2 is 4 14 اب آگے کرتے ہیں 11 یہاں پہ ہو جائے گا گھڑتے 4 7 4 11 یہاں پہ ہو جائے گا ایک سب کیا ہوانا 11 11 11 15 56 56 56 56 56 11 11 11 11 11 11 16 یہ ہو جاتا ہے answer okay next question 10 اس ویڈیو کا یہ last question ہے اور یہاں پہ تھرڈ کا گھا ہے ایک گھڑی کی منٹ کی سوئی کی لمبائی 14 سنٹی میٹر ہے سوئی دوارہ پانچ منٹ میں رچت چھے ترف گھات کی جی اب یہ گھڑی ہو گئی اب جو سوئی ہے وہ کتنی ہے 14 سنٹی میٹر لمبی ہے اور وہ پانچ منٹ میں کیون اتنا سا گھوم گئی اب ٹوٹل جو کوڑ ہوتا ہے 360 ہوتا ہے ٹوٹل منٹ ہوتا ہے 60 ہوتا جب ڈیوائیڈ کریتے ہیں تی سانس تو یہ یہاں پہ چلے گا کریں گے کیا سوئی کی لمبائی لکھیں گے سوئی کی لمبائی برابر 14 سنٹی میٹر ہے اور 5 منٹ میں رچ چھت پھل یاد کرنا ہے تو ایک منٹ میں ایک منٹ میں بنا کوڑ برابر 6 انس پانچ منٹ میں بنا کوڑ برابر 6 گھڑتے پانچ انس چھاپنچ تیس انس تیس انس کا کوڑ بن گیا جب تیس انس کا کوڑ بن گیا ہے اب ایسے میں ہم کو نکال لہا ہے چھت رفل تو ہو جائے گا سوئی دوارا رچت چھتر کا چھتر فل برابر برابر ثیتا بائی 360 360 بائی آر سکوائر ایسے چھتر برابر چھت چھتر چھتر ہو جائے گا چھتر 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 اوپر بچا ہے گیارہ گڑھتے چودہ نیچے بچا ہے کے بعد تین یہاں پہ کوئی کٹنے کی سنبھاؤنا نہیں بچی ہے تو ہم پہلے گڑھا کریں گے اور اس کے بعد کر دیں گے بھاگ تو چودہ اور گیارہ کا جو گڑھا کرتے ہیں گیارہ گڑھتے چودہ بچے تین ہیں جب ان دونوں کا گڑھا کرنا ہے تو ایک اور چار کو دور تو لکھا ایک اور چار کو ادھر ادھر لکھا چار ایک پانچ ہو جاتا ہے بیچ میں پانچ لکھ دیا یہ ہوتا ہے گیارہ سے گڑھا کا اور تین سے بھاگ کر دیں گے تین پچھے پندرہ تین اکر نم تین دسم لو تین 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 بار بار آئے گا تو یہ ہو جائے گا ایک کیاون دسم لو تین 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 یا پھر اس کو لکھتے ہیں تین بار سنٹی میٹر موسیقی